نمسکار دوستو آج ہم بات کریں گے کڈنی کی بیماری کے بارے میں اگر آپ کو بھی کڈنی کی پرولم ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو بھی بار بار کڈنی میں پتھری بن جاتی ہے اور آپ کو انفیکشن ہو جاتا ہے پتھری کے کرن اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یوٹی آئی انفیکشن بھی ہے اگر آپ فیمیل ہیں فیمیل میں یوٹی آئی انفیکشن سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ یورین کرنے جاتے ہیں تو اس میں آپ کو جلن ہوتی ہے اور آپ کو یورین بار بار آتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو ہائیڈرونیفروسیس کی پرولم ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی جو کیڑنیاں وہ فنکسن صحیح سے نہیں کر رہی ہے جس کے اکران آپ کا کیریٹین اور یوریا آپ کا بڑھاوا چلتا ہے اور اگر آپ ایک سوگر پیسنٹ ہے سوگر پیسنٹ میں بہت زیادہ ویکنیس آ جاتی ہیں ان کی کیڑنی پر اثر پڑتا ہے جس کے ویتے ان کے فنکسن ڈاؤن ہو جاتے ہیں اگر آپ سوگر کے پیسنٹ ہے تو آج میں انہی سبھی لکسنوں کی اور ان سبھی بیماریوں کی بہت اچھی بیشت ہومپیتک میڈیسین کے بارے میں جانگاری دوں گا جسے آپ لینے سے یہ سبھی سمجھتا ہے اپنی جرد سے ٹھیک کر سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں چلیے توفک شروع کرتے ہیں ہماری بوڈی میں کیڑنی بہت ہی امپورٹینٹ ہوتی ہے انہی کیڑنی کے ویے سے ہماری بوڈی میں فیلٹریسن کا کاریہ کیا جاتا ہے دوستو ہماری بوڈی میں کیڑنی کی سنکھیا دو ہوتی ہے ہماری بوڈی میں دو کیڑنی ہوتی ہیں دو ہی یوریٹر ہوتا ہے جنہیں ہم پائپ بھی کہہ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بلیڈر ہوتا ہے اور ایک یوریترہ ہوتا ہے یوریترہ کے دوارے ہی ہمیں یورین پاس آؤٹ ہونے میں مدد ملتی ہے جو ہمارا بلیڈر ہوتا ہے اس میں کچھ دیری کے لیے فیلٹریسن ہوا ہوا یورین اکٹا ہوتا ہے اور پھر یوریترہ دوارہ اوپننگ سے بہاں نکل جاتا ہے ہماری بوڈی میں کیڑنی کے بہت سارے فنکسن ہوتے ہیں جو مین اس کا فنکسن ہے وہ ہے فیلٹریسن کرنا دوستو یہ ہماری بوڈی میں فیلٹریسن کا کاریہ کرتی ہے فیلٹر کا کاریہ کرتی ہے اور ہماری بوڈی سے جو بھی ویشٹ پدارت ہوتے ہیں انہیں بہاں نکال دیتی ہے یورین کے راستے دوستو یہ اس کا فنکسن ہوتا ہے جب ہماری بوڈی میں کیڑنی صحیح طریقے سے فنکسن نہیں کر پاتی تو اس کے اکران ہمیں ایسویدہ ہونے لگتی ہے ہمیں بہت ساری بیماریاں ہونے لگتی ہے دوستو اس میں سے فرشٹ ہے اگر آپ کی کیڑنی صحیح طریقے سے فنکسن نہیں کرے گی تو آپ کا جو کیریٹین ہے اس کا لیویل بڑھا رہے گا اور یوریا بھی آپ کی بوڈی میں دوستو بڑھ جائے گا جس کے اکران آپ کو پروبلم ہو سکتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا فیلٹریسن کیڑنی کا صحیح نہیں ہوگا تو کیا ہوگا اس کے اکرانی آپ کو دوستو کیڑنی میں فتھری بن جاتی ہے اور یہ سمیسہ آپ کو اسٹون کی بار بار ہوتی رہتی ہے فیلٹرسن کے کاران کیڑنی جو ہماری بوڈی میں ویسٹ پروڈیکٹ ہوتے ہیں انہیں کیا کام کرتی ہے یہ بہار نہیں نکال پاتی اور یہ اپنے اندر کیڑنی میں ہی روک کے رکھتی ہے جس کے اکران ہمیں اسٹون بننا شروع ہو جاتا ہے اور یہ پرکریا دوستو لگتا چلتی رہتی ہے کیڑنی سٹون اکران اگر آپ نے کیڑنی سٹون کی کوئی بھی ایسی میڈیسن لی ہے جو دو ہی تین دن دن میں آپ کی کیڑنی سٹون باہر نکال دیتی ہے کیڑنی سے اگر آپ ایسی میڈیسن یوز کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کیڑنی پر پربھاو پڑ سکتے ہیں کیونکہ دو ہی تین دن میں کیا ہوگا وہ میڈیسن آپ کی कیڑنی میں بلاسٹ کرے گی بلاسٹ ہونے کا مطلب یہ ہے جو آپ کی کیڑنی ہے اس میں بھی بلاسٹ ہوئے گا اور اس کے اکان جو آپ کی کیڑنی ہے اس میں انفیکشن ہو جائے گا اور انفیکشن کے قاننی آپ کو دیرے دیرے پتہ بھی نہیں چلتا ہماری کیڑنی میں انفیکشن ہو چکا ہے جس کے چلتے آپ کی کیڑنی ڈیمزہ شروع ہو گئی ہے یہ ہونی دوستو تو آپ ایسا نہ کرے آپ ہومیپیتک میڈیسین لے سکتے ہیں کیڈنی ایسٹون بہار کرنے کی ان کا ریجلٹ بہت اچھا آتا ہے دوستو اس پہ میرا ویڈیو ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو اسی کے کارن آپ کو انفیکشن بنا رہتا ہے اور اسی کے ساتھ اگر آپ ایک فیمیل ہیں فیمیل میں سب سے زیادہ کیڈنی انفیکشن دیکھا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ سا یوٹی آئی انفیکشن بھی دیکھا جاتا ہے یوٹی آئی انفیکشن میلی ای کولائی بیکٹیریا کے کارن ہوتا ہے یہ ایک بیکٹیریا ہوتا ہے جب آپ کہیں ایسی جنگہ باتروم کرتے ہیں یا آپ یورین کرنے جاتے ہیں جہاں پہ وہ بیکٹیریا ہے وہ بیکٹیریا آپ کے اندر انٹر کر جاتا ہے یورین کے راستے سے اور وہ آپ کے یوریٹر میں بھی جا سکتا ہے یوریترمہ بھی جا سکتا ہے اور اسی کے کارن وہ انفیکشن اگر زیادہ بڑھ جائے تو آپ کی کڈنی میں بھی جا سکتا ہے جس کے اکان آپ کی کڈنی خراب ہو سکتی ہے دوستو جب بھی آپ یورین کرنے جاتے ہیں اگر آپ یورین کرتے وقت آپ کو درد محسوس دیتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں بہت جیدہ جلن ہوتی ہے یورین پاس آؤٹ کرتے وقت تو آپ کو انفیکشن ہو سکتا ہے جس کے اکان آپ کو کڈنی میں بھی پروبلم دوستو آ سکتے ہیں یہ انفیکشن کے لکسن ہوتے ہیں یہی فیمیل میں لکسن آتے ہیں اگر آپ ایک فیمیل ہیں آپ کو انفیکشن بناوا ہے اور جس کے اکان آپ میں بہت جیدہ جلن ہوتی ہے آپ کو یورین پاس آؤٹ کرتے وقت اور اسی کے ساتھ یہ انفیکشن آپ کو کافی دنوں سے چلتا آ رہا ہے لمبے سمیہ سے چلتا ہے دوستو تو یہ یوٹی آئی انفیکشن ہوتا ہے اس میں آپ کو جلن محسوس دے سکتی ہے آپ کو درد محسوس دے سکتا ہے آپ کو ساتھ ساتھ آپ کو ایچنگ بھی آ سکتی ہے یہ اس کے لقصن ہوتے ہیں اسی انفیکشن کے کرن اگر آپ کو بار بار فیور کی سمیسہ بندی رہتی ہے آپ کو بار بار فیور آتا ہے تو یہ یوٹی آئی انفیکشن ہو سکتا ہے چاہے آپ میلوں یا فیمیلوں چاہے بچے ہوں بچے میں بھی یہ ہو سکتا ہے یہ بڑوما بھی ہو سکتا ہے یہ کسی بھی ایج کے ویکٹی میں دیکھا جاتا ہے یہ بہت ہی کومن پروبلم تو اس کے کرن دوستو آپ کو بہت تیج بخار بھی ہو سکتا ہے آپ کے پیٹ میں درد بھی محسوس دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی یورین میں جلن بھی محسوس دے سکتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی آپ کو یورین کرنے کے بعد بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے یہ انفیکشن کے کارن ہوتا ہے دوستو اور اسی کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی آپ کو مواد بھی آ سکتی ہے اگر آپ کو ایسی سیمٹم دکھائی دیتے ہیں آپ کی بوڑی میں تو یہ یوٹی آئی انفیکشن یا کیڑنی انفیکشن کے ہو سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی کمر میں بھی پین بن سکتا ہے اگر آپ کو بیک پین بنتا ہے آپ کے ایبڈومین سے لیے تو یہ کیڑنی اسٹون کے لکسن ہوتے ہیں دوستو تو آپ کو کیڑنی اسٹون کرنے بھی انفیکشن ہو سکتا ہے جب آپ یورین پاس آؤٹ کرنے جاتے ہیں کسی بھی عیج کے بریکتی ہو اگر آپ کو یورین کرنے کے بعد جہاں پر آپ یورین کرتے ہیں یا آپ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں وائٹ وائٹ سا آ رہا ہے یا آپ کے بات روم کرنے کے بعد وہ جنگہ سفید ہو جاتی تو اسے ہی پروٹونیوریا کہتے ہیں دوستو یہ اس کے لکسن ہوتے ہیں دوستو اگر آپ میں یہ سبھی سیمٹم آ رہے ہیں یہ لکسن محسوس دے رہے ہیں آپ کو یا ان میں سے آپ کو کوئی بھی پروبلم ہے تو ان سبھی لکسنوں کی اور ان سبھی بیماری کی میں اب آپ کو ہومیپیتک میڈیسین کے بارے میں بتا دیتا ہوں جسے آپ لینے سے یہ سبھی سمجھتا ہے اور یہ لکسن بلکہ جڑ سے ٹھیک کر سکتے ہیں دوستو اس میڈیسین کا نام ہے رینکول سیرف اگر آپ دوستو ڈائیبٹیج کی پیسنٹ ہے اور آپ کو سگر ہی سمجھتا ہے جس کے اکان آپ کو پروٹین یا کیڈنی کی فنکسن یا آپ کو کیڈنی کی کوئی بھی پروبلم ہو گئی ہے تب بھی دوستو اس سیرف کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اب میں آپ کو اس سیرف کے اندر کونسی میڈیسین ڈلیوی ہے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں اور یہ کیا کام کرتی ہیں آپ کی بڑی پر کیا ان کے فنکسن رہیں گے اور کیا اس کی ڈوج لے گی اس کے بارے میں بتا دوں گا جو اس میں فرسٹ اور ایفیکٹیو میڈیسین ہے اس کا نام ہے بربریس وولگریس بربریس وولگریس آپ سبی کو پتا ہے کہ ایجے اسٹون نکاننے کے لیے بہت اچھی میڈیسین ہے دوستو اگر آپ کی کیڈنی میں اسٹون ہے اور اسے آپ نکاننا چاہتے ہیں تو یہ میڈیسین اس سیرف میں ڈلیوی ہے اس کا استعمال تب بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو بیک پین کی سمجھ سا محسود دے رہی ہے آپ کی کور میں درد ہو رہا ہے کیڈنی اسٹون کے کن تو یہ میڈیسین اس میں بھی کام کرتی ہیں اس کا بہت اچھا ریجلٹ ہاتا ہے دوستو سیکنڈ میڈیسین جو ہے دوستو اس کا نام ہے سارسا پیلیلا سارسا پیلیلا کیڈنی انفیکشن کے لیے بہت اچھی افیکٹیو میڈیسین ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یوٹی آئی انفیکشن ہے اور آپ کو بار بار ہو جاتا ہے آپ کی پیسام میں جلن بنی رہتی ہے آپ کو انفیکشن کی سمجھتا ہے آپ کو کسی بھی طریقے کا انفیکشن ہے اگر آپ کو یوٹی آئی ہے تو اس میں بھی بہت اچھا کام کرتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی باتروم میں پروٹین آتا ہے تو اسے بھی ٹھک کرتی ہے اور بار بار باتروم آنا بار بار جورین پاس آؤٹ کرنا اس میں بھی بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے اندر تھرڈ میڈیسین ڈلیوی ہے دوستو اس کا نام ہے سیبل سیلوٹا سیبل سیلوٹا اگر آپ بار بار یورین کرنا جاتے ہیں آپ کو بار بار یورین کرنے کی اچھا بنی رہتی ہیں چاہے آپ فیمیلو یا میلو یا چھوٹے بچوں اگر ایسی سمجھ سا ہے اور وہ رات کو بھی باتروم بہت زیادہ کرتے ہیں اگر آپ انہوں کو ایسی سمجھ سا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یوٹی آئی انفیکشن ہے اور اگر آپ ایک میل ہیں اور آپ کو پروشٹیٹ سمبندی سمجھ سا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ یورین کرتے ہیں تو اس میں آپ کو رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے تو اسے بھی یہ ٹھیک کرتی ہے اس کے لیے بہت اچھی میڈیسین ہے دوستو اور اس میں فورت میڈیسین ڈلیوی ہے اس کا نام ہے ٹری بولس ٹری بولس بہت اچھی افیکٹیو میڈیسین ہے لیے کیڑنی انفیکشن کے لیے اور اسی کے ساتھ اگر آپ کو بار بار یورین کرنے جانا پڑتا ہے پاس آٹ کرنے جاتا ہے اور آپ کا یورین رکھتا نہیں ہے بریڈر میں اکھٹھا جیزہ تیر آپ نہیں کر سکتے ہیں اور آپ کو جانا ہی پڑتا ہے اور اس سمسہ سے نجات پانے کے لیے اس میں میڈیسین ڈلیوی ہے جو بہت اچھا کام کرتی ہے نیکس میڈیسین ہے اس کے اندر چیما فیلا چیما فیلا اگر آپ کو بار بار یورین کرنے کا پریسر بنا رہتا ہے ہے آپ کو ایسی اچھا ہوتی ہے کہ مجھے بات روم کرنے جانا ہے یورین کرنے جانا ہے اس کے باوجود بھی آپ جب بات روم کرنے کے لیے جاتے ہیں یورین کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو بہت جڑے coordin لگانا پڑتا ہے تب بہت دیر میں آپ کا یورین آتا ہے اگر آپ کا کچھ سمسزتہ ہے تو اس سمسزتہ کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسی نیکس میڈیسی نیکس میڈیسی نیکس میڈیسی نیکس میڈیسی نیکس میڈیسی نیکس 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 ن لگتا ہے یہاں پہ جہاں بھی کڈنی ہوتی ہے کی مجھے یہاں پہ بھاری بھاری پن محسوس دے رہا ہے اگر آپ کسی سمجھتا ہے اور جورین پاس آؤٹ کرنے میں بھی آپ کو پروبلم ہوتی ہے کڈنی فنکسن آپ کے آؤٹ ہو چکے ہیں تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے بہت اچھی میڈیسین ہے یہ جو اس میں ڈلیوئی ہے اور اس میں لاسٹ اور افیکٹیو میڈیسین ڈلیوئی اس کو نام میں دوستو دوستو آپ اسے ٹین ایمیل صبح ٹین ایمیل دو فیر میں ٹین ایمیل سام کو ایسے آپ اسے یوج کریں اور یہ آپ کو کھانا کھانے سے آدھا گھنٹے پہلے لینا ہے ہاپ کپ ووٹر میں دوستو آدھے کپ پانی میں آپ اسے دس ایمیل دن میں تین بار یوج کر سکتے ہیں آپ کے اوپر اس کے بہت اچھے ریجٹ ملیں گے اگر آپ کی ایچ پندرہ سال سے اوپر ہے تو آپ اس دس ایمیل کی ماترہ یوج کریں اگر آپ پانچ سال سے لے اگر دس سال کے بچے ہیں اگر آپ کو یہ پرولم ہے یوٹی آئی انفیکسن کی کیڈنی انفیکسن کی یا آپ کو یہ سبھی سمجھ سا ہے تو آپ اس کی فائپ فائپ ایمیل کی ماترہ یوج کریں اگر آپ کو میرے دوارہ دی گئی جانے گھر اچھی لگی ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائج کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ میرے سے کسی بھی پرکار کا کیوشن کرنا چاہتے ہیں یا میرے سے آپ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے انسٹاگرام پر میسیج کر سکتے ہیں میری انسٹاگرام آئی ڈی ہے ڈاکٹر آکاس سینی جیرو سیون آپ مجھے میسیج کریں دوستو میری ویڈیو دیکھنے کے لیے thank you so much